السلام علیکم برمائشہ افشار پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے سیانی کے اپسوڈ مر ون ٹو ون کے پرومو کے بارے میں آج میں گئے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا عزر باب جو ہے عائشہ کو کافی باتیں سناتا ہے اوچالا ان کی باتیں سن لیتی ہے وہیں وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ تم جو ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتے تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دوست کو سب کچھ بتاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے بھائی سے بھی ملوانگی کافی پریشان رہتا اور اپنی ماں سے بھی میں نے ان سے توبھارے بارے میں بات کی ہے اوچالا جو ہے عزر باب سے کہتی ہے عائشہ کو میں اس گھر میں لائی ہوں میں اس کے لئے ضرور بولو گیا عائشہ جو ہے پوری کوشی کرتی ہے بچوں کے ساتھ پل ملنے کی لیکن بچے جو ہیں وہ اس کی ایک نہیں سوتے دوسرا ابرار کو اس کی بہن کہتی ہے یہ کرن ہے اور وہ شوپنگ کر کے آتی ہے اس کا سامان اندر رکھواتا ہے وہ اس کی ماں سے بھی ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کرن سے کہ تم میری بھابی بنجے اور اس سے زیادہ خوشی کی بات اور نہیں ہو سکتی ضرور باب کو اس کی ماں اور اس کا بھائی بھی اور اس سے اس کا بھاب بھی اس سے سمجھاتا ہے لیکن وہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر میں دوسری کرن تیار نہیں کرنا چاہتا ہوں آنے والے اپیسوڈ میں ان لوگ دیکھیں گی آئیشہ کو ضرباب کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں باہر گھومنے جائیں گے آپ جو ہے تیار ہو جائیں آپ کو صرف یہ سب کو چاہتا ہے کھانا پینا اور بس لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے آپ کے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں دوسری طرف جو ہے کرن سے وہ کہتی ہے کہ ابرار محشہ تمہارے بارے میں ہی پوچھتا رہتا ہے اور وہیں پہ وہ جو ہے اس کے ساتھ مول پہ جاتی ہے ڈینر میں اور وہیں پہ وہ دیکھتی ہے آئیشہ اور ضرباب کو کافی دونوں خوش نظر آتے ہیں اور جو ہے ابرار اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک موقع دیں سب ٹھیک ہو جائے گا دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کہ کرن جو ہے ابرار سے شادی کرنے کا صحیح اثرہ کرے گی یا پھر نہیں آپ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ہو دیجئے گا